خوشاں مت کریں ہماری تعریف کریں آج تو مقرر بھی بیان کریں تو اس سے پہلے دو درجہ القاب ہونے چاہیے اس کے اور خوب فضائل بیان ہونے چاہیے تو پھر اس کے بیان میں گرمی آئی ہے ایسی حالت ہوئی ہے لیکن مطلب ان کی شان دیکھئے کہ اس لیے چھوڑ دیا کہ میرے عیب کیوں نہیں بتاتے میری اصلاح کیوں نہیں کرتے تو میں بھی انسان نہیں ہوں اللہ ان کے صدقے ہمارے سارے عیب دور فرما دے تو نیک لوگوں کی یہی تمنہ ہوتی ہے کہ دوسروں کے بتانے سے وہ اپنے عیوب پر متعلے ہوں لیکن اب وہ دور نہ رہا اور یہ مطلب ہماری بد اخلاقی ہے کہ ہم مطلب اپنی اصلاح کرنے والے کو دشمن جانتے ہیں عیب بتانے والے کو اچھا نہیں سمجھتے تو یہ دورے اخلاق جو ہیں یہ امام غزالی فرماتے کہ ساپ اور بچھو ہیں جو دسنے والے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمیں بتائے کہ تمہارے کپڑوں کے نیچے بچھو ہے تو ہم اس شخص کے احسان مند ہوتے ہیں اس کے بتانے پر راضی ہوتے ہیں اور بچھو کو دور کرنے یا مارنے کی ترقیب بناتے ہیں حالانکہ اس بچھو کا زہر جو ہے وہ صرف ہمارے جسم پر اثر انداز ہونے والا ہے اور اس کی تکلیب بھی ایک دو دن کی ہے مگر برے اخلاق کا وبال دل کے اوپر ہوتا ہے اور اس بات کا خوف ہے کہ وہ موت کے بعد بھی باقی رہے یا کم از کم کئی ہزار سال تک باقی رہے لیکن جب کوئی شخص ہمارے اس بد اخلاقی پر ہمارے عیوب پر ہمیں متعلق کرتا ہے تو ہمیں خوشی نہیں ہوتی اور ہم اس عیب کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ نصیت کرنے والے کو الٹا اس طرح جواب دیتے کہ میاں اپنے آپ کو دیکھو تمہارے اندر بھی تو یوں ہے تو یوں ہے تو یوں ہے تو یوں ہے اور تم تو فلا فلا کام کرتے ہو یہ بلکل عام ہے اگر ہم کسی کو بولے نا یار تم فلا سے مزاق مت کرو تو وہ چھوٹ میں کہتا ہے یہ بھی تو میرے ساتھ مزاق کرتا ہے یا تم نے یار فلا کو جھاڑا تو بلتا ہے وہ مجھے تروز جھاڑتا ہے یا تم نے فلا کی دوسروں کے سامنے بیجزتی کر دی یار صاحب مت پی آگر ہو دل دکتا آدمی گا تو اس نے سامنے سے جواب دینا ہے کہ آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ کتنی بار مجھے لوگوں کے سامنے ضلیل کر چکا ہے میں تو اس کو چھوڑوں گا نہیں آج کل کا نظام ہمارا اس طرح کا ہے پھر ٹھیک ہے اس نے سو مرتبہ ہماری تضلیل کی مگر ہم نے جو ایک مرتبہ اس کی تضلیل کی اگر اس سے باز رہتے تو ہمارا نقصان تو نہیں ہے فائدہ ہی ہے کہ ہو سکتا ہم مرتبہ انہیں کے حد سے تجابوس کر جائیں اور گناہوں میں جا پڑے تو ہم مرتبہ کوئی سمجھائیں بعضوں کی یہ بھی صفت ہوتی ہے کہ اگر ان کو کوئی سمجھائیں اسطلاح کی باتیں کریں بار بار سمجھانے کوششی کے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اس سے دور بھاگنا تو الگ اس کے مقالف ہو جاتے ہیں یاری جب دیکھو ٹوکتا رہتا ہے اپنے آپ کو نہیں دیکھتا خودتو عمل کرتا نہیں مجھے بولتا رہتا ہے ارے یار یہ عمل کریں نہ کریں تجھے جو بولتا اس کو دیکھ تیرے فائدے کی بات ہے اگر فائدے کی بات ہے تو اپنا دے اگر فائدے کی نہیں بھی ہے تو اس کے جذبے کو داد دے کہ اس کے اندر ہے تو اسنا کا جذبہ نہ بچارے نے مجھے کہا تو دشمنی کے لئے تو نہیں کہا میری بھلائی کے لئے ہی تو بولا کاش یہ مدنی ذہن بن جائے تو اس طرح کا مدنی ذہن تو بندے کے لئے آپ کو مدنی کافلوں میں بار بار سفر کرنا ہوگا انشاء اللہ عز و جل مدنی کافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو ہماری اصلاح کا سامان ہوتا رہے گا انشاء اللہ عز و جل تیسرا طریقہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے عیوب کی پہچان کے لئے کہ اپنے دشمنوں کی زبان سے اپنے عیوب کی پہچان حاصل کرو کیونکہ دشمن تو ڈھونتا ہی عیب ہے اس نے کب خمیوں کو دیکھنا ہے اور عیب کو بھی اس نے جڑ سے نکال کے پیش کرنا کی ہے تو جانتا ہوں ایسا ہے خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس میں یہ بھی خرابی ہے یہ بھی خرابی ہے وہ بھی خرابی ہے تو اس سے بہت سارے عیوب جس پر ہماری نظر نہیں ہوتی دوست ہمیں توجہ نہیں دلاتے وہ خوش آمت کر کے مسکہ پالش کر کے اس پر پردہ ڈالے رہتے ہیں تو دشمن جو ہے اس کو کھوت کے نکالے گا تو یہ بھی ایک اپنی اصدا کا طریقہ ہے کہ دشمن جو کچھ ایوب بیان کرے اس پر غور کر لے کہ یہ بات اپنے میں ہے یا نہیں اگر وہ بات واقعی ہے تو وہ دشمن دشمنی کے پردے میں ہم سے گویا دوستی کر رہا ہے ہماری اصلاح کا سامان دے رہا ہوں تو اس لئے دشمن کی بات کا بھی بلا منانے کے بجائے اپنی اصلاح کا راستہ اختیار کریں اپنا وہ عیب بور کر دیں چوتھا طریقہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں ملدل کر رہے اور دوسروں میں جو ناپسندیدہ بات دیکھیں اپنے نفس میں بھی اسے خیال کریں کہ میں بھی عیسائی دوسروں کے عیب اگر نظر آتے ہیں تو اپنا عیب جو ہے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے اب مثال کے طور پر کسی کو دیکھا کہ غصے میں بپھرا ہوا ہے گالیاں بکے جا رہا ہے اور بلتا ہے بس میں اس کو جان سے مار دوں گا کپل کر دوں گا اس نے یہ ہو تو پھر اپنے اوپر آدمی غور کریں کہ جس صفت نے اس کو اس بات پر برنگیختہ کیا کہ یہ اس کو جان سے مارنے پر کلا ہوا ہے گالیوں کی بچھاڑ کر دی اس نے وہ مطلب صفت غصہ اپنے نفس کی وجہ سے غصہ آ گیا تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہی بد صفت مجھ میں بھی تو ہے مجھے بھی تو اپنے نفس کے لئے غصہ آ جاتا ہے تو اس لئے اپنے غصے کا علاج کریں کہیں سا نہ ہو کہ یہ مرض بڑھتے بڑھتے مجھے بھی مطلب قتل و غارت گری پر آمادہ کر دیں مجھے بھی گالیاں دینے پر یہ مرض اکسائے اور میں بھی اس طرح کا ہوں تو اس طرح اپنی اصلاح کا جو ہے دوسرے کے عموب دیکھ کر بھی سامان ممکن ہے حضرت کے سیدونے عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام سے عرض کیا گیا یا روح اللہ آپ کو عدب کس نے سکھایا فرمانے لگے مجھے کسی نے نہیں سکھایا مجھے عدب کسی نے نہیں سکھایا میں نے جاہل کی جہالت کو دیکھا کہ وہ عیب ہے تو میں خود اس سے بچ گیا کہ جہالت بری چیز ہے تو سیدونے عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام تو بڑی کمال کے شخص تھے اللہ کے نبی بلکہ اللہ کے رسول ہیں کہ ان پر انجیل مقدس نازل ہوئی ہے یہ رسول ہوئی ہے صاحب شریعت ہے تو سیدونے عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام تو وہ سلام ایک بار اپنے ہواریوں کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک سور گزرا آپ سور سے فرمانے لگے سلامتی کے ساتھ گزر جائیے ہواریوں کو بڑا تعجب گواہ کہ نجیس العین جانور کو سور کو آپ اتنے اچھے انداز میں فرما رہے ہیں سلامتی کے ساتھ گزر جائیے تو سیدونے عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام تو وہ سلام نے اتنا پیارا جواب دیا کہ وہ بھی گرے سے بھاندھنے سے تنگی فرمانے لگے کہ میں اچھا بولنے کی مشک کر رہا مثلا اچھا بولنے کی مشک یوں بھی ہو سکتی ہے کہ اپنا چھوٹا بچہ ہو سال کا چھے بھینے کا اس سے بھی تو تکار کے بجائے آپ جناب سے بات کریں الحمدللہ مدنی نعمہ تو یہ نعم موجود ہے کیا چھوٹے بڑے سے آپ سے بات کریں تو جب بچوں سے آپ جناب سے بات کریں گے تو انشاء اجلہ بڑوں سے بھی نکلے گی یہ بات اور زبان میں مٹھاس زہر پیدا ہوگی آپ کے انداز میں بڑی مٹھاس ہے پھر اس میں بھی مطلب وہ مزید کٹیگری ہے اسی سے یہ کہنا کہ کھا لیجئے کھا لیں کھا لو کھا کھا ان چاروں میں خوبصورت الفاظ کیا ہے کھا لیجئے کھا لیں یہ بھی آپ ہی مطلب میں ہے لیکن سمجھو کہ کھا لیں یہ بیٹر ہے تو کھا لیجئے بیسٹ اس سے بھی امدہ ایک کاش مطلب ہماری بھی یہی عادتیں پڑ جائیں ہم جو ابے تبے اتو تڑا میں جو شروع ہو جاتے ہیں تو کاش ہم بھی کھا لیجئے تشریف لائیے ادھر آم تشریف لائیے تشریف رکھئے آئیے پی لیجئے اٹھ جائیے اب کہنے کو تو میں بھی کہہ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی میری زبان بھی سیدنا عیسی روح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کے صدقے اچھا بولنے کی عادی بنا رہے ہیں بہت خواہش ہے کہ زبان جو ہے بس یہ اچھا بولنے کی عادی ہو جائے عیسیٰ علیہ السلام کی تو کیا بھات ہے ایک بار گزر رہے تھے پھر کتہ مر کر مطلب وہ گل چکا تھا اور اس کی ہڈیوں کا ہماری بھی ساتھ چاپ کے تو کسی نے مطلب اس سے گھن کا اظہار فرمایا اور اس کی برائے بیان کی کہ یہ مردار کتہ پڑا ہے مرا ہوا سڑا ہوا تو سیدنا عیسی روح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کی عظمت اور زبان کی طلاقت پر قربان جائی ہے فرمانے لگے اس کے دانت کتنے اچھے وقت کے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کتے کا دھنچا پڑا ہوا مرا ہوا کہ دات چمکی لے ہوئے خوبصور دات کی پر حسین اس کے دانت سبحانہ اللہ کے رسولیوں تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے بیٹھ سہیں بھائیو اپنے عمیوب کو جو مطلب ہے کہ تولنا چاہے دھوننا چاہے اس کے چار طریقے حضرت سیدن امام محمد غدالی علیہ رحمت اللہ العالی نے بیان فرما دیئے اور واقعی جس نے اپنے عمیوب کو پا لیا اور اس کی اصلاح میں مشغول ہوا وہ کامیاب اور کامران اور جس نے عمیوب پا لیا لیکن اصلاح کی کوشش نہیں کرتا ورنہ ایسے بے شمار عمیوب ہیں جو آدمی کی پتا ہوتے خود کس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں غصے والا ہوں کس کو نہیں پتا ہوتا کہ میری غالیوں کی عادت ہے کس کو نہیں پتا کہ میں نمازوں میں سستی کرتا ہوں فجر میں سویا رہتا ہوں میں یہ جماعت نماز پڑھتا ہوں کس کو نہیں پتا کہ میں جھوڑ بولتا ہوں غیبت کرتا ہوں تیجارت میں ملاوٹ کرتا ہوں ٹیکس کی چوریاں کرتا ہوں رشوت کا لیندین کرتا ہوں جو جو یہ عمیوب رکھتے ہیں وہ ان عمیوب کو پیچانتے ہیں تو ان کی بھی اسلاح کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو امام غزالی علیہ رحمت اللہ الحالی تو اس دور کے بزرگ تھے بہت پرانے بزرگ تھے تو انہوں نے تو مطلب وہ قلبی امراض دل کے عمیوب کی بات کیے کہ جو بندے کو نظر نہیں آتے اس سے بھی بہت سارے عمیوب ہوتے جو انسان کو نظر نہیں آتے یہ ان مطلب خفیہ امراض کی بات کی بڑے بڑے امراض تو نظر آئی آتا ہے اس کو دنیاوی مثال میں یوں سمجھیں کہ وہ بدن میں گھانٹ نکلی تو یہ تو سمجھ میں آجاتا ہے کہ یہ گھانٹ ہے یہ اہم سمجھ میں آجاتا ہے کہ یہاں گھانٹ نکلی لیکن یہ گھانٹ کیا ہے یہ اس وقت تک پتا نہیں چلتا جب تک اس کی بہیوبشی نہ کی جائے جو کسی مطلب ماہر سرجن سے رجوع کیا جائے وہ اس کو کاٹ کے نکال کر اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ لیموٹری میں بھیجے گا بہیوبشی کریں گے تو اگر اس میں کینسر ہے تو نکلیر ہوگا کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ گھانٹوں میں بعض اوقات کینسر ہوتا ہے اسی طرح کچھ پتا بھی نہیں لیکن بلڈ کو ٹیسٹ کیا تو پھر پتا جلا کہ اس میں کیا کیا امراض ہیں شگر ہے کولیسٹرول ہے ٹرائگلیز رائیڈز ہے یوریک ایسیڈ ہے ماہر اللہ کینسر کیا اثرات ہے بلڈ کینسر ہے ہیموگلوبین کی کمی ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی امراض ہیں تو وہ مطلب بلڈ کو لیوورٹی ٹیسٹ کروائیں گے تو ہی پتا چلے گا کہ اس خون میں کیا کیا ہوئی ہوگی ہمارے کو تو پتا نہیں چلتا تو جب یہ لیوورٹی ٹیسٹ کیجھ رہے پتا چلے پھر ہم نے اس کا علاج کیا تو وہ علاج ہو سکے گا اگر پتا ہی نہ چلے تو علاج ہوگا باز امراض بلکل کلیر ہوتے ہیں سر میں درد ہوتا ہے تو پتا ہے کہ سر میں درد ہوتا ہے ٹیبلیٹ خطہ آدمی بخار چڑھا تو پتا چل جاتا ہے بہتر جرم ہو گیا سست ہو گیا اس سے زخم آ گیا تو وہ نظر آ رہا ہے کہ زخم ہو گیا اس کا علاج کرتا ہے لیکن اندرونی امراض میں اس کا پتا نہیں چلتا تو اسی طرح ظاہری گناہوں کا تو پتا چل جاتا ہے آدمی کو لیکن بہترینی بہت سارے گناہ ہیں جن کی طرح توجہ نہیں ہوتی جیسے ریاکاری ہے تکبر ہے بدگمانیاں دوسروں کو گھٹیا اور حقیر جاننا خود پسندی یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اپنے آپ کو نیک تصور کرنا اس سے بہت سارے امراض ہیں جن کا حبے بارہا احساس نہیں ہوتا اور ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں ایسی حرکتیں کر گزرتے ہیں کہ وہ مطلب ہوتی بہت مولک اور خطرناک لیکن اپنی اس کے طرح توجہ نہیں ہوتی ہمیں خواب میں بھی پتا نہیں ہوتا کہ ہم یہ غنت کر رہے ہیں تو یہ ہمارا مطلب ہے کہ کوئی ایسا محیب ہوگا جو صاحب بسیرت ہو یا کم از کم مطلب ایسا نیک اور پریزگار اور بارک بین ہو تو ہماری مطلب اس طرح توجہ جلائے گا کہ آپ نے جو بات کی پناہ اس میں آپ نے اس کے بارے میں وہ جو بات کی نا کہ وہ مطلب یا لمبی بہت کرتا ہے یا ہم بولتے ہیں لمبی بہت کرتا ہے یہ سب اکثر بولتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو سمجھدار ہوگا اس میں اس لائن کو سمجھتا ہوگا وہ اس جملے وہ لمبی بہت کرتا ہے اس کو مطلب سمجھو کہ لیورٹری کے آلات میں ڈال کر اس کو ٹیسٹ کر کے اس کا ریزلٹ دے گا کہ اس جملے میں کیا کیا ہے کیا کیا ہے وہ لمبی بہت کرتا ہے تو اگر وہ لمبی بہت کرتا ہے انہیں بہت رہنے کے خضول باتیں کرتا ہے اور بہت دیر لگا دیتا ہے تو وہ لمبی بہت کرتا ہے تو اگر واقعی وہ ایسا ہے کہ وہ لمبی بہت کرتا ہے تو یہ لمبی کرنا بلا ضرورت کیونکہ عہد ہے اس لئے اس کو پیچھے سے کسی کے سامنے بیان کرنا یہ غیبت ہوا کیونکہ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ آپ نے کہا کہ یہ لمبی بہت کرتا ہے تو لازمی اس کو برا لگے گا وہ آپ کے سامنے حسیت اس کا مطلب تھوڑی کہ وہ مطلب ہے لیکن اس کو برا نہیں لیتا تو کسی یعنی حسیت سے آئے ہے تو بیزار آپ سے کہ اس نے مجھے ڈیگریکٹ کر دیا آپ پلا کے سامنے تو یہ ہوئی غیبت اور اگر وہ لمبی نہیں کرتا صلیقے کا آدمی ہے اور ضرورتاً وہ دیر تک بات کرتا ہے تو یہ ہوئی تحمت جو غیبت سے بھی سخت بڑا ہے تو یہ اس میں دو بیماریاں نکلی گئے اس جملے میں وہ لمبی بہت کرتا ہے وہ دماغ کی دہی ہے یار باتیں بہت بناتا ہے چکنی بہت کرتا ہے یار جب دیکھو مطلب گلے پڑ جاتا ہے اس طرح کے یہ چھوٹے چھوٹے جملے اتنی ہے کہ مطلب اس میں گناہ کبیرہ ہو جاتے ہیں اپنے کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی یہ گناہ کبیر ہے جو میں کہہ رہا ہوں غیبت گناہ کبیر ہے تحمد گناہ کبیر ہے کسی کی دل آزاری مسلمان کی بلا عذر شرعی گناہ کبیر اگر کوئی بولے کہ مطلب میں تو اس کے موہ پر بول سکتا ہوں کہ علم بھی بہت کرتا ہے تو یہ کوئی مطلب سواب کا کم پھولی ہے یہ غیبت سے بھی زیادہ سخت ہے یہ بھی گناہ کبیر ہے سامنے بولنا کہ علم بھی بہت کرتا ہے کیونکہ اس سے اس کا دل دکھے گا وہ مسلمان کے دل کی بہت اہمیت ہے کسی کا دل دکھانا بلا مصلحت شرعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام تو اس طرح کہ کئی اگر اپنے غور کریں تو شاید کئی ایسے گناہ ملے جس کی اپنے کو توجہ نہیں ہوتی اور وہ ہوتا گناہ ہے اور بساوقات کو کبیرہ گناہ ملے کہ اس وقت الحمدللہ متعدد مقامات پر اعتقاف جاری ہے اور بیان کا سلسلہ بھی بے شمار مقامات پر بیان سنا جارہا ٹیلی فون کے ذریعے چنانچہ ان کی لسٹ ملی ہے وہ عرض کرتا ہوں مرکز الاولیاء لاہور کے مدنی مرکز میں بیان بھی لے ہو رہا ہے فیضان مدینہ پہاڑ پور دیرہ اسماعیل خان پنیالہ شریف لکی مروت درہ پیزو سلس سبز پور یعنی حریپور دیرہ غازی خان ہویلیاں مانسیرا اگی گوجرا مامو کانجن پیر محل تاندلیاں والا میلاد مصطفی آباد بہرین سوات غازی سبز پور یعنی حریپور کوٹ نجیب جھنگ سردار آباد حید آر آباد سکھر خیرپور گمبٹ اُبارو محراب پور ٹنڈو آدم نواب شاہ حید آباد کے دیگر مساجد میں بعض جگہ لادکانا چنیوٹ رحیم یار خان ووانا قویت کینیڈا انگلینڈ آسٹریلیا سیڈنی ریڈیو اور یہ علوم جو میں ارز کر رہا ہوں جیسے آج ابھی بیان کیا یہ علوم انہیں کہ فرائز کا درجہ رکھتے ہیں جو سیکھنا فرض ہے یہ علوم کی جو میں نے چار طریقے بتا ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے یہ بتا ہے احیاء العلوم جلد تیسری میں اور جلد تیسری تقریباً فرائز علوم پر ہے باتینی جو امراضیں گناہ ہیں جھوٹ غیبت اگلی وعدہ خلافی اور پتہ نہیں کتنے گناہ ہیں تو ان کی کافی تفصیل اور پھر ان کے علاج آپ نے تجیز فرمائے تو احیاء العلوم کا تیسرا حصہ ہر اس طرح بھائی کو پڑھنا چاہیے لیکن اس میں مسائل میں وہ شافعی فقہ کے مطابق ہیں تو خنفیوں کو چاہیے کہ وہ مطلب کوئی سا مسئلہ فقہی آئے تو اس میں اپنے علماء احناف کی طرف رجوع لائیں ہم کو عیرہ طور سننی عالموں سے پیار ہے السلام علیکم علیکم سلام علیکم علیکم سلام علیکم عالموں سے پیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے سعادت ہے آپ سے ملاقات کیے ہیں ہم سعادت مند ہیں آپ سے ملاقات کرنے کے بعد اور آپ سے شرف حاصل کیا ملاقات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حسین ہے اللہم یطاقی اللہ تعالیٰ حسین ہے افلا یعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغی له انه ویلا بکر وقرآن مبین لمنذر من كان حیا ویحق القول على الكافرین اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا امعاما فهم لها مالبون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا یشکون واتخذوا من دون اللہ آلیہ تجلع لهم من شوصور یا رحمت للعالمی یا رحمت للعالمی وحیع خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن زیر قدم ورش بری زیر قدم ورش بری رحمت للعالمی رحمت للعالمی رحمت للعالمی اللہم آمین آمین يا رسول الله يا حبیب اللہ بسم قرآن إنمی في البحر همین يُحُبِي عدیسا تلك كش اللہ هذا الجامل الكریم اللہ آمین اللہ علیہ وسلم آمین اللہ علیہ وسلم آمین اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 یعطون لواحد واربعین دقیقہ و یتعلمون تجوید القرآن سر پر امام آماتے پہ سجدوں کا نور ہے سر پر امام آماتے پہ سجدوں کا نور ہے جو بھی تیرا غلام ہے علیہ سے قادری مسئلت کا تو امام ہے علیہ سے قادری ہم کو اے عطار سننی عالموں سے پیار ہے انشاء اغواد و جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاء اغواد و جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علی محمد تجھے ہی اور ساری دنیا کے لوگوں جو بیڑا پار ہے انشاء اغواد و جہاں بیڑا پار ہے جو بیڑا پار ہے มา غلام ہے سskin کی کھڑا پار ہے و جب increasingly جو بیڑا پار ہے میڑا پار ہے جو بیڑا پار ہے ی کہ Sagی کو بیڑا پار ہے محمد رسول محمد رسول اور ہم それوں laughing